موسیقی سب کو سلام میں خدا کا شکر کرتا ہوں پھر اس موقع کے لئے جو خدا نے مجھے دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام کو شیئر کر سکوں ہم بھائی جن میری آت سے پچھلی دعا کے بعد ابھی ملاقات ہوئی اور صرف آج میسج پہ انہوں نے مجھ سے کنفرم کیا تھا اس سے پہلے میرین سے کوئی بات نہیں ہو لیکن یہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین آئے کہ آپ خدا کے حضوروں میں بیٹھے ہیں آج جو خیال یا جو کلام خدا نے مجھے دیا ہے وہ بھی گواہی کے حوالے سے ہے تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے کلام کو شیئر کرتا خدا نے ایک پریکٹیکل اگزامپل آپ کے ساتھ سامنے پیش کی تاکہ اس کلام کو آپ جو وہ دینے کو ہے اس کو پریکٹیکلی بھی سمجھ سکوں تو یہ خدا کی قدرت ہے ہم تو بہت جب سے ہم چھوٹے تھے اور ان عبادتوں میں آتے رہے ہیں تو ہم نے یہ گواہی ہمیشہ یہ دیکھی ہے کہ جتنے بھی لوگ دعا میں بیٹھے ہوتے تھے اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جو گیت ایک کسی میمبر نے کہا ہے گانے کو اگلے نے یہ گواہی دی ہے کہ میرے بھی دل میں خدا نے یہی گیت ڈالا تھا جو کلام ہے وہ ایک اگر خدا کے خادم کے دل میں ہے تو وہی کلام دوسرے خادم کے دل میں بھی ہے تو مقصد یہ سب بتانے کا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ خدا کا روح ہمیں یہاں موجود ہے اور جہاں خدا کا روح موجود ہے تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کے خادمین جو ہیں وہ مختلف روحوں میں ہو جب خدا کا روح موجود ہے تو ہم سب ایک روح میں جڑے ہوئے ہیں تو یہ گواہی کے ساتھ میں یہ گواہی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اب ہم اپنے آپ کو کلام کے لئے تیار کریں خدا کا شکر ہے ہم آج ایک اچھی جماعت ہے اور اچھی بڑی جماعت ہے اور آج جب خدا اگر ہر ایک کو انڈویجولی برکت یہاں دینے کو ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ خدا کتنی برکتیں یہاں نازل کرنے کے اور ہم سب جب یہاں موجود ہیں اور جب ہم سب اکٹھے ہو کر کسی ایک بات کے لئے دعا کریں گے اس کا تو وعدہ دو یا تین کا ہے جب ہم یہاں اتنے سارے موجود ہیں اور جب ہم سب مل کر کسی ایک بات کے لئے دعا کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ بات پوری ہوگی یا خدا ہماری وہ درخواست مانے گا تو اپنے آپ کو کلام کے لئے تیار کریں اب تیار ہر دفعہ یہ جملہ کہا جاتا ہے آپ کو جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو کلام کے لئے تیار کریں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا بات آ رہی ہے کیا بس آپ ابھی دعا کے لئے سر جھکائیں گے میں دعا کروں گا آپ کا اس میں پارٹ کیا ہے اس نے مجھے میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں کلام کے لئے تیار ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کلام کے لئے تیار ہوں تو آپ کیا کریں گے اپنے ذہن میں ایک لمحے کو یہ سوچیں کہ جب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو کلام کے لئے تیار کریں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلی میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ اپنی اٹینشن کو یہاں پہ واپس لے کر آئے اگر آپ کا ذہن کسی بھی اور طرف ہے آٹھ بچ کے پینتیس منٹ ہو رہے ہیں میں کوشش کروں گا کہ نو بجے تک ہم کلام کو ریپ اپ کر سکیں تو یہ بیس پچیس منٹ ہے اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگے گا تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ بہت لمبا ہوگا پچیس منٹ کیا ہم خدا کو انڈ ڈیوائیڈ اٹنشن دے سکتے ہیں میرا سوال آپ سے یہ دے سکتے ہیں یہ آپ جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس پر عمل کیجئے اگر آپ کا ذہن کسی بھی اور طرف جائے اس تھوٹ کو کلیکٹ کر کے واپس یہاں آن پہنچیں دوسری بات آپ خدا کا کلام سننے آئے ہیں خدا ہمارا باپ ہے تو ہم اپنے باپ کی حضوری میں ہیں اور یہ جس طرح ہم دنیاوی والدین ہیں جن کا دنیا پہ کوئی زور نہیں چلتا یہ وہ نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ قادر خدا ہے تو اگر وہ کوئی بات کہے گا تو وہ اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے اگر آپ وہ بات سنیں گے ہی نہیں تو وہ بات آپ کی زندگی میں کیسے پوری کرے گا تو میں آپ سے کیا درخواست کر رہا ہوں کہ اپنی اٹینشن کو یہاں رکھیں اپنے باپ کی بات کو سنیں اپنے باپ کی بات کو سنیں گے تو وہ بات آپ جب قبول کریں گے تو آپ کا باپ آپ کے لیے وہ بات آپ کی زندگی میں پوری کرے گا ہم صرف چھوٹی سی دعا کریں گے تاکہ آپ اس دوران یہ جو میں نے آپ سے باتیں کی ہیں ان پر اپنا دھیان لگا سکیں اور اپنے آپ کو کلام کے لیے تیار کر سکیں اے رحیم خداون ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیری اس بڑی برکت اور تیری اس بڑے فضل کے لیے کہ جو تُو ہم حکیروں ناتوانوں گناہ گاروں اور خداون زندگی اور دنیا کے ستائے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے یہ صرف تیرا پیار ہے یہ صرف تیری محبت ہے اور سب سے بڑھ کا تیرا فضل ہے کہ تُو ہم سب کو ہر ہفتے اپنے قدموں میں اور اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دیتا ہے جب خداون تُو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے جب تُو ہمیں برکت دینے کے در پہ ہے تو خود سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کوئی بھی ایسا خیال کوئی بھی ایسی سوچ کوئی بھی ایسا انسان کوئی بھی ایسا دکھ کوئی بھی ایسا درد کوئی بھی ایسی دسٹریکشن ہمارے ذہن میں اس وقت نہ ہو جو ہمیں تیری آواز سے ہٹا سکے جب ہم نے تُو سے کمٹ کیا ہے کہ اگلے بیس پچیس منٹ ہم تجھے اپنی انڈیوائیڈ اٹنشن دیں گے تو خداون شیطان کو ہم سے دور کر ہر طرح کے الجھانے والے خیال کو ہم سے دور کر ہم یہ بیس پچیس منٹ خداون جب تجھے دے رہے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ تُو اس میں ہمیں برکت دے گا ہمیں اس برکت کے لئے تیار کر مانکتن ترے پیارے بیٹے ہیں ہمارے خداون جیس و مسیح کے نام سے آمین ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم دوہزار تئیس کے سال کے دوسرے مہینے میں آ چکے ہیں اور اب تک خدا نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں بہت سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہے آپ اپنے ارد گرد سن رہے ہیں کہ کس طرح سے قدرتی آفات ہیں اور لوگ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور چیزیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح سے لوگ قدرتی آفات سے پریشان ہیں اگر ہم اس وقت اس حالت میں موجود ہیں تو یہ ہمارے لئے انتہائی مبارک حالی ہے کہ ہم بغیر کسی دکھ کے تکلیف کے اس جگہ اگر موجود ہیں نہ ہم پہ کوئی قدرتی آفات آئی نہ ہم پہ کوئی اس طرح کا شیطان نے حملہ کیا کہ ہم اس کے گھر میں نہ آسکے بلکہ خدا نے ہم پہ فضل کیا کہ ہم یہاں پہنچے اور آج اس کے کلام کو سننے کے لئے تیار ہیں تو ہم اس بات کا ساتھ شکر کریں اور اس بات کا بھی ہم خدا اس بات کے لئے بھی ہم خدا کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں کلام کے لئے تیار کیا ہے ہم بڑھتے ہیں کلام کی طرف آج کا جو حوالہ جو ہم پڑھیں گے یا آج کا جو واقعہ ہم ڈسکس کریں گے اس واقعہ کو آپ اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں آپ میں سے کون ایسا ہے جس کو جو سامری عورت کے واقعے کا علم نہیں ہے یا جو سامری عورت اور یسو کا انٹریکشن ہے یا کوب کے کون پر اس واقعے کو کون ایسا ہے شخص جو نہیں جانتا ایسا کوئی ہے جو اس واقعے کو جس نے یہ پہلی دفعہ یہ واقعہ سن رہا ہو کہ خدا کس طرح ایک سامری عورت کو کون پر ملا اور خدا نے اس سے کلام کیا آپ اس واقعے کو جانتے ہیں یہ فاملیئر ہیں اس واقعے سے میں پھر بھی آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک ری کیاب دے دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی بات اس میں سے آپ مس کر رہے ہیں تو اس کو آپ ایک دفعہ پھر یاد کر لیں یہ آپ کو واقعہ یونہ کے انجیل اس کے چوتھے باپ میں ملے گا چونکہ یہ واقعہ پورے باپ پر محیط ہے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ گھر جائیں تو اس پورے باپ کو آپ پڑھئے گا ہم اس واقعے کو سنڈے سکول سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں ہم کلام پیش پہ بہت دفعہ سن چکے ہیں لیکن میں آپ کو دعوے سے ایک بات کہہ رہا ہوں آپ اس چوتھے باپ کو ایک دفعہ پھر گھر جا کے پڑھئے گا اور آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے جس طرح خدا کے خادم اکسر کہتے ہیں کہ آپ نے اس باپ کو چبا چبا کے پڑھنا ہے ہر آیت کو سپریٹلی پڑھیں واقعے کو آپ جانتے ہیں لیکن اس مقالمے کو جو خدا اور جو یسو اور اس سامری عورت کے بیچ میں ہو رہا ہے اس کو آپ نے رک رک کے پڑھنا ہے یہ کام ہے جو پہلا آپ نے کرنا ہے کیونکہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اسی طرح سے برکت ملے گی جس طرح سے مجھے اس کلام کی تیاری کرتے ہوئے اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ملی ہے واقعہ بہت سمپل ہے کہ یسو گلیل سے نکل کے سامریہ کی طرف آیا اور سامریہ کے ایک شہر سوخار ہے جہاں پہ یسو موجود ہے اور وہاں پہ یاکوب کے کونے پر بیٹھا ہوا وہاں پہ چھٹا گھنٹا ہے اور وہاں پہ ایک سامری عورت جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے اور یسو سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا اس عورت کا کیا رسپانس تھا اس سامری عورت کا کیا رسپانس تھا یسو کو وہ بہت حیران ہوئی کیوں حیران ہوئی اس نے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھے سامری سے پانی مانگتا ہے یسو نے اس کو کیا کہا آپ سب کہہ رہے تھے نا آپ کو یہ واقعہ یاد ہے تو یسو نے اس سے کیا کہا خدا نے آمری عورت کو بالکل ایک ڈیفرنٹ بات کہی اس نے کہا نہیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں تو چھوڑ دے یہودی آمری میں سب پیاسا ہوں تو مجھے پانی پلا یسو نے اس سے کہا کہ اگر تو یہ جانتی کہ جو تجھ سے پانی مانگتا ہے اور اس سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا اس عورت نے کیا ریشپونڈ کیا اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ تُو پانی مجھے دے تاکہ میں پیاسی نہ رہوں اور مجھے بار بار یہاں پہ آکے اپنی پیاس نہ بجھانی پڑے یہاں سے پانی لے کے نہ جانا پڑے اس پہ خدا نے اس سے کیا سوال کیا اس پہ خدا نے اس سے کہا کہ جہاں آپ نے شوہر کو بلا کے لا اس خاتون نے کیا ریشپونڈ کیا کہ میرا کوئی شوہر نہیں جس پہ یسو نے اس سے کیا کہا کہ ہاں پانچ تُو نے صحیح کہا پانچ شوہر تُو کر چکی ہے اور چھٹا جس کے ساتھ تُو ہے وہ بھی تیرا نہیں اس مقالمے کا اینڈ کیا ہوا اس عورت نے کیا کہا اس عورت نے کہا کہ تُو نے میرے دل کا حال تُو نے میرے گناہ مجھ پہ ظاہر کر دیے اور پھر اس کے بعد وہ شہر میں گئی اور اس نے گواہی دی تو یہ واقعہ میں نے صرف آپ کو ریکیاب کرائے آپ سارے واقعے کو جانتے ہیں لیکن میں نے جس طرح سے اس کو سٹیپس میں بریک کر کے آپ کو بتایا ہے جب آپ اس کو بائبل کے طرح پڑھیں گے تو ہر اس سٹیپ پہ دیکھئے گا کہ کیا کیا اس مقالمے کے پارٹس ہیں تاکہ آپ اسی طرح سے اس پر برکت حاصل کرسکیں ایک ایک سٹیپ میں نے آپ کو جو بتایا پیش سپریٹلی خدا کا کلام پیش کیا جا سکتا ہے لیکن ہم جس طرف چلیں گے وہ یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو وہ چھوڑ کر اپنا گھڑا کہاں گئی شہر میں واپس گئی اور ہم ان آیتوں کو بائبل سے پڑھیں گے تاکہ خدا کا کلام کو پڑھنے کی برکت کو بھی ہم حاصل کرسکیں جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے یہنہ کا چوتھا باپ اور ہم جن آیتوں کے اوپر بات کریں گے وہ ہیں تھرٹی نائن سے لے کے فورٹی ٹو تک آپ پورا باپ پڑھیں گے جو سٹوری میں نے آپ سے پہلے شیئر کی جو واقعہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا وہ اس سے پہلے والی آیات میں ہے ہم تھرٹی نائن ت ورس سے پڑھ رہے ہیں اور اس شہر کے اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے اس پر ایمان لائے میں پھر یہ آیت پڑھ رہا ہوں اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے اس پر ایمان لائے اور جب وہ سامری اس کے پاس آئے تو اس سے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے پاس رہ چنانچہ وہ دو روز وہاں رہا اور اس کے کلام کے سبب سے اور بھی بتیرے ایمان لائے اور اس عورت سے کہا یہ بہت امپورٹن چیز ہے اس پہ ذرا دھیان رکھئے گا اور اس عورت سے کہا اب ہم تیرے کہنے ہی سے نہیں تیرے کہنے ہی سے ایمان نہیں لاتے کیونکہ ہم نے خود سن لیا اور جانتے ہیں کہ یہ فیل حقیقت دنیا کا مناجی ہے خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین ہم نے جو کلام کا حصہ پڑھا وہ اس پورے واقعے کا کرکس ہے اس عورت نے خود بھی نجات حاصل کی اور اس کے وسیلے سے اس کے پورے شہر یا جتنے لوگ اس شہر میں سے آئے انہوں نے نجات حاصل کی اگر یہ عورت وہ گواہی شہر میں جا کے نہ دیتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ جو اب کلیم کر رہے ہیں ہم نے خود سن لیا ہے اور ایمان لائے ہیں کیا یہ واقعہ پھر اس طرح سے ہوتا اگر یہ خاتون یہ گواہی نہ دیتی تو یہ پیسج پھر اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن آپ ایک لمحے کو سوچیں کہ اس نے گواہی شہر میں واپس جا کے کیا دی ہوگی اس کو یسو نے کیا کہا کہ پانچ تو کر چکی ہے اور چھٹا جس کے ساتھ تو ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے اس نے شہر میں جا کے یہی بات بتائی ہوگی کہ یہ وہ ہے جس نے میرے غنا مجھ پر ظاہر کیے ہیں کیا وہ اس گواہی کو دیتے ہوئے شرمائی ہم ہمیں جب ہماری زندگی میں جب خدا کام کرتا ہے اور جب خدا کا خادم اس پلپٹ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ یہاں آکے گواہی دیں تو ہم اس وقت بیٹھ کے کیا انیلیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات میں اگر سٹیج سے بولوں تو کوئی میرے بارے میں کیا سوچے گا اگر میں اپنے اس گناہ کو لوگوں پر ظاہر کروں تو وہ گواہی تو شاید نہ سنیں وہ کچھ اور سوچیں گے یا ہم ہمت ہی نہیں کر پاتے یا ہمارے اندر جو سٹیج فیر ہے کہ میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے آکے اپنی گواہی دوں پتہ نہیں مجھے لوگ کس طرح سے دیکھیں کہ یہاں کھڑے ہو کے مجھ سے بات ہوگی بھی یا نہیں ہوگی آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اپنی گواہی روکتے ہیں تو کتنے لوگوں کا ایمان لانا جو اس گواہی کے ساتھ لنک ہوتا ہے وہ چلیں یہ تو پھر تھوڑا سا مشکل کام ہے کہ سب کے سامنے آکے اپنی گواہی کو دینا ہماری زندگی میں جو خدا کام کرتا ہے جب ہم انڈیویجویلی دوسرے ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کیا ہم اپنی گواہی کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کیا یہ سوچیں کہ جب آپ اس کام کی گواہی نہیں دیتے جو خدا نے آپ کی زندگی میں کیا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے جو ہمیں یہاں سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی سائیکل ہے نا آپ کی گواہی کی وجہ سے کوئی اور ایمان لائیا لیکن جب وہ ایمان لے آیا تو پھر اس کی زندگی میں گواہی آئی اس گواہی کو جب کسی اور کے ساتھ اس نے شیئر کیا تو یہ ایمان اس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور آپ نے اپنی گواہی کو روک کر ایمان کے اس سائیکل کو روک دیا تو اس گواہی نے جس نے آپ کو برکت دینی تھی اس گواہی نے آپ کے لئے اب نقصان پیدا کرنا شروع کیونکہ یہ کلام میں ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا یہ اس کے لئے گناہ ہے تو میں آپ سے جو امپورٹنٹ چیز یہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ اپنی گواہی کو صرف یہ نہ سمجھیں کہ یہ جب خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا ہے تو اس کا کیا پرپس ہے کیا اس گواہی کو وہاں رکھنا ہے اس کی مثال آپ کو انجیل میں دو تین جگہ مل جائے گی ایک نوکر کو دس توڑے ملے ایک کو پانچ اور ایک کو صرف جس کو ایک توڑا ملا اس نے کیا کیا اپنے توڑے کو اپنی گواہی کو دبا دیا اس کا انجام کیا ہوا تو جب یہ میں آپ کی جو دھیان ہے وہ خدا سے دعا کرتے ہیں اور وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے تو اور کوئی برکت آپ حاصل کرتے ہیں یا کوئی آپ کی زندگی میں گواہی ہوتی ہے اور اس کو آپ روکتے ہیں جب آپ مانگ رہے ہیں یا تو خدا کو اس وقت کہہ دیں کہ خدا جب یہ زندگی میں میرے کام ہو جائے گا تو میں اس کی گواہی نہیں دوں گا تو یہ خود کر لے لیکن اگر تو مجھ سے وہ کام کرے گا میں اس کو شیئر نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وقت میں ایک دو چیزیں سکیپ کرتا ہوں میں آئل کم رائٹ ٹو دو پوائنٹ وہ پوائنٹ یہ ہے میرا آپ سے سوال ہے کیا مسیحی کی زندگی بغیر گواہی کے اگزسٹ کر سکتی ہے ہمارا ہمیں مسیحی نے کام کیا دیا جب وہ سارا نجات کا کام کر چکا تو اس نے اپنے شاگردوں کی کیا ذمہ داری لگائی اس نے یہی ذمہ داری لگائی جو خوش خبری تم نے یہاں حاصل کی ہے اس کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤ تو اگر آج آپ مسیحی کہلاتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی زندگی میں گواہی نہ ہو تو یہ سمپل سا رول ہے اس میں کوئی بہت زیادہ عالمانہ یا حکمت کی بات نہیں ہے بہت سمپل سا رول ہے اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کرسٹین ہیں if you are called as a Christian if you are called by his name then it is not possible that you do not bear witness to his name آج دنیا میں آپ کسی مشہور شخص سے مل کے آجاؤ تو آپ کے پاس اس ملاقات کے بارے میں بریک کرنے یا اس ملاقات کے بارے میں گھمنڈ کرنے کے لئے بہت ساری بات ہوتی ہیں آپ یہاں آکے لوگوں کو بتاتے ہیں میں ان سے ملا میں نے ان سے یہ بات کی میں نے ان سے یہ سوال پوچھا ہم اتنی دیر ساتھ بیٹھے رہے ہم نے یہ یہ بات کی جو مسیح سے مل کے آتا ہے کیا اس کی زندگی میں پھر گواہی نہیں ہوگی کیا اس کے پاس وہ باتیں بتانے اگر وہ رات کے پہر میں مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے سادو سندر سنگھ سوامی کی مسیح سے ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر پول ینگی چو کی مسیح سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ زندگی کے اس موقع پر ملاقات کر رہے ہیں جہاں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھ ہوں اس ڈپریشن میں وہ جب مسیح کو ملے ہے تو اس کے بعد ان کی زندگی 360 ڈگری ٹرن ہوئی ہے اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک اس کی گواہی تو ہم کیسے کہ سکتے ہیں کہ مسیح ہوتے ہوئے ہم ہمارے پاس گواہی نہیں اب اس گواہی کا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کا پرپس کیا ہے یہ آپ کو تو برکت دے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کے ایک سائیکل کو بھی چلائے گی آپ گواہی تین فیکٹرز کی وجہ سے دیتے ہیں آپ گواہی میں آپ کے اور انسان میں جب یسو یرشلم میں داخل ہو رہے تھے تو کچھ فقی وریشی تھے جنہوں نے کہا کہ ان کو چپ کرا جب وہ گدے پہ بیٹھے یرشلم میں آرہے تھے اور لوگ نارے مار رہے تھے اور انہوں نے ٹینیاں اٹھائی ہی تھی اور اپنے کپڑے بچھا رہے تھے تو اس واقعے کو پڑھے تو وہاں پہ بیچ میں یہ لکھا ہے کہ کچھ وقیوں نے یسو کے شاگردوں کو کہا کہ کہ کہیں کہ چپ ہو جائیں تو یسو نے کیا رسپونڈ کیا کہ اگر یہ چپ ہو گئے ملیئر ہوں گے جب مرد کی نے آسر ملکہ سے کہا کہ نجات تو اسرائیل کے لیے کہیں نہ کہیں سے آ جائے گی لیکن اگر تو آج خاموش رہی تو تو اور تیرا گھرانہ بھی نہیں بچیں گے یہ دونوں واقعہ یہ دونوں باتیں آپ کے ساتھ شہر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یسو کو ہماری گواہی کی ضرورت نہیں ہے آپ اس بات کو سمجھیں ہم جو گواہی دے کر یسو پہ احسان کرنے کا سوچ رہے ہیں اس کو ہماری گواہی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی گواہی دینے کے لیے تو روز سورج نکلتا ہے اپنے مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے پرندے جو بغیر کسی پیسوں کے اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں یہ ہری بھری گھاز جو روز اکتی ہے اس کی گواہی دینے کے لیے تو یہ کائنات ہی کافی ہے کیوں کیونکہ باپ نے کہا تھا کہ وہ ماہر کاریگر کی طرح ابتدا سے میرے ساتھ ہے تو اس کی تو کاریگری اس کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے ہم جو گواہی دیتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور یہ آخری بات ہے جس پہ میں آپ صرف پانچ منٹ کی اٹینشن چاہوں گا ہماری گواہی ہمارے ایمان کا اظہار ہوتی ہے ہماری امید کی اظہار ہوتی ہے اور ہماری محبت کا اظہار ہوتی ہم جو گواہی دیتے ہیں ہم اس ایمان کا اقرار کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ہمارے رب پر ہے ہم جس کو اپنا خدا مانتے ہیں اس کی گواہی دیتے ہیں یعنی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور جو اس کا اقرار نہیں کرتے ان کے بارے میں خدا نے کیا کہا ہے وہ ہم جو بڑی لائٹ سمجھتے کہ ہمارے زندگی میں خدا نے کام کیا اور ہم نے اس کی گواہی نہیں دی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں پھر خدا مجھے توفیق دے گا میں پھر گواہی دوں گا لیکن اگر آپ اپنی گواہی کو روکتے ہیں تو آپ اس ایمان کا اظہار نہیں کرتے جو کہ آپ اس کو اپنا رب مانتے ہوئے اس پہ رکھتے ہیں جب آپ گواہی نہیں دیتے تو آپ اپنے اندر اس امید کو بجھاتے ہیں جو کہ اس خدا کے کام نے آپ کے دل میں پیدا کی کہ جب خدا میرا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے تو خدا میرا یہ مسئلہ بھی حل کرے گا جب آج خدا نے مجھے یہ برکت دی ہے تو مجھے امید ہے اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ برکت بھی خدا مجھے دے گا آج اگر اس نے مجھے ایک لاکھ کی نوکری دی ہے تو میری امید ہے کہ کل کو مجھے وہ خارج کے وسیلے سے خدا نے اسرائیل یہودی کو پرانے ادنامے میں کتنے ایکام دیئے دس ایکام دیئے لیکن یسو نے ہمیں کتنے ایکام دیئے یسو نے ہمیں دو ایکام دیئے وہ ایکام کیا تھے اپنے دل اپنی جان سے اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ تو جو دو ایلمنٹ میں نے شروع کہ بتائے وہ تو ہیں آپ کی خدا سے محبت کے دونوں اناثر کہ آپ نے خدا سے محبت رکھی تو آپ نے اس ایمان کا بھی اظہار کیا اور اپنے دل میں امید بھی رکھی اب دوسرا حکم جب آپ تو آپ کیا کرتے ہیں ایک اماندار دوسرے اماندار کے ساتھ اپنی محبت کو شیئر کرتا ہے یعنی خدا کا وہ دوسرا مسیح کا وہ دوسرا حکم ہم مانتے ہیں کہ جب یہ امان کی دولت یہ امید جب مجھے حاصل ہوئی ہے تو یہ میرے بھائی کو بھی ہونی چاہیے یہ میری بہن کو بھی ہونی چاہیے یہ میری بہن کو بھی ہونی چاہیے میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں آپ کو اگر کوئی تکلیف ہو اور آپ کو کوئی ڈاکٹر ملے اچھا آپ دس لوگوں کو اس ڈاکٹر کے بارے میں بتاتے کہ مجھے یہ تکلیف تھی میں اس ڈاکٹر کے پاس گئی اور میری یہ اس نے ایسی دوائی دی کہ میری بیماری جو ہے وہ پانچ دن میں دس دن میں میں جو ایک سال سے بیماری مبتلا تھا اس کی دوائی میں نے لی ایسا ہوتا ہے یہ میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں آپ کسی اچھے جگہ کھانے کے لیے جاتے ہیں تو واپس آکے دس اپنے دوستوں کو بتاتے کہ ہم سارے فیملی وہاں کھانے کے لیے گئے تھے اور وہاں سے ہم بہت اچھا کھانا کھا کے ہے آپ بھی ٹرائی کرنا لیکن جب ہمیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے رات کے پہر گھٹنوں پہ آکے مسیح سے یہ درخواست کی کہ خدا یہ میرا مسئلہ ہے اس کو تو میرے لیے اور وہ ہم پر اپنی برکت کو نازل کرتا ہے اور ہمارا وہ مسئلہ حل کرتا ہے اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں یہاں سے ہم آوازیں دیتے رہتے شیرمندگی مجھے بھی ہوتی لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب اتنی بڑی جماعت ہے اور یہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی گواہی ہے تو پھر ہم دو سیکنڈ تک رکھتے ہیں پھر خدا کا خادم خود ہی کوئی گواہی جو ان کے تک پہنچی ہوتی ہے وہ کرتا ہوں تو میں کس بات کا شکر کرتا ہوں میں اس بات کا شکر کرتا ہوں کہ تم ہمیں یہاں پہ لے کر آیا میں تو اس گواہی کی شکر گزاری کرتا ہوں خدا کا خادم آپ کو ہر ہفتے کہتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ اور لوگوں کو وہ ہی تو آپ کی گواہی ہے جو جب آپ نے یہ برکت حاصل کی کیا آپ نے واپس جا کے اور لوگوں کے ساتھ اس گواہی کو شیئر کیا کہ آؤ میں تمہیں وہ شخص دکھاؤ جس نے میرے دل کا حال ظاہر کر دیا آؤ میں تمہیں اس جگہ لے کے چلوں جہاں سے مجھے شفا حاصل ہوئی آؤ میں تمہیں اس جگہ لے کے چلوں جہاں سے تم مجھے برکت ملی وہ امیر آدمی اور لازر کی کہانی ہے جب اس نے لازر کو باپ ابراہام کی گود میں دیکھا تو اس وقت وہ کیا کہتا ہے اس وقت اس سے اپنے بھائیوں کی بڑی پریشانی ہوئی کہ تم مجھے جانے دے میں ان کو جا کے بتاؤں اب میں ان کو گواہی دوں تو باپ ابراہام نے کیا کہا اب گواہی دینے کا موقع آپ کا نہیں ہے ان کے پاس زندہ ہے جو ان کو گواہی دے دیں گے تو اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں سے وہ وقت گزر جائے اس سے پہلے کہ آپ اپنی ایمان امید اور محبت کا اظہار نہ کر سکیں سوچیں کہ آپ کی زندگی میں خدا نے کیا کیا کام کیے اور پھر یہ سوچیں کہ ان کی گواہی آپ دیں میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کوئی بات وسوق سے کہہ سکتا ہوں ویسے تو آپ اس کلام کو پڑھیں تو یہ ہر اپنی آیت میں چیز کا وعدہ کرتا ہے لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے بھی آپ سے یہ بات پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس کی گواہی دیں گے تو آپ کی برکت ملٹیپلائے ہوگی آپ جب اس کی گواہی دے دیتے ہیں تو اب آپ وہ شخص جس نے وہ گواہی سنی اور خدا جس کے بارے میں وہ گواہی دی گئی اب تہری ڈوری میں بند جاتے ہیں کیونکہ جب آپ نے یہ کلیم کیا کہ یہ شفا مجھے یہ سنے دی ہے بہت چھوٹی سی بات ہے جس میں میں کرنا چاہ رہا آپ کو ایک دکھ سے شفا ملی آپ نے سیکنڈ پرسن کے سامنے گواہی دی کہ یسو نے مجھے آپ یہ بلیف کرتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ جب آپ یہ گواہی دے رہے ہیں دو لوگ آپس میں خدا کی بات کر رہے ہیں تو تیسرا وہاں خدا موجود ہے کیونکہ یہ ہم نے آیت ابھی پڑھی تو تین لوگ وہاں موجود ہیں دو ذکر کر رہے ہیں تیسرے کے بارے میں اس نے میری لیے کام کیا کیا خدا کی یہ گہرت غوارہ کرے گی کہ دو لوگوں کے درمیان جو بات ہوئی آپ کا ایمان بھی اس گواہی پہ ہے جس کے ساتھ وہ گواہی آپ نے شیئر کی اس کا ایمان بھی ہے اور جس کے اوپر ایمان ہے اس نے اس ایمان کا بھرم بھی رکھنا ہے تو آج تک اگر ہم صرف یہ گواہی کے بارے میں سوچتے آئے کہ ہماری زندگی میں کام ہو گیا ہم شکر گزاری کے طور پر یا خدا کے اوپر کوئی احسان کر کے یہ گواہی دے رہے ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی گواہی تو پتھر بھی دے دیں گے اس کی گواہی تو کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے لیکن جب میں اپنی زبان طرح ہو جو ستر اسی اور سواغ گنا پھل لائے ہم اس کی گواہیوں کو بے درےگ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کی گواہی دینے سے ہماری برکت بھی پکی ہو اور ہم اور زیادہ زیادہ برکت حاصل کریں مسئلہ آپ سب کو سام تیز لے کے جائے اور اپنی برکت اور اپنی پناہ میں ہمیشہ رکھیں آمین